یہ ڈوپی پانچ تبے پا ہوا کر کالے سانڈ کے پچھوڑے میں جور کی بجاتا ہے اور موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے سانڈ کو تنیم بھی گصہ نہیں آیا اتھر اس آدمی کا دوست اس کے لئے جوردار تالیا بجاتے ہیں آدمی رن سے ایسے باہر آتا ہے جیسے اس نے ترتیبی سیوت جیت لیا وہاں کھڑے اس آدمی کی باری تھی اپنی مردان کی دکھانے کی یہ دونوں اس آدمی سے بولتے ہیں جیسے اور اس سانڈ کی گھنٹی بھی آدھے آدمی دھرہ دھرے قدموں سے سانڈ کی طرف بڑھنے لگتا یہ سبھی آفاس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سانڈ اپکی بار بھی پیچھے نہیں دیکھے آدمی اس کے پاس پہنچ کر جیسے اس کے پچھوڑے میں مارتا ہے سانڈ پائے سے یہ تیار تھا اس آدمی پچھوڑے میں سینگ گھسانے کے لئے اسے دڑا لیتا ہے یہ آدمی بھاگ پاتا تب تک سانڈ آدمی کے پچھوڑے اپنی سینگ گھسا کر اسے ہوا میں دس پر اپن اڑھا دیتا ہے بچاری کی بڑھا پر بھی ساری ہڈیاں ان چلگوزنے چکڑا چور کروا دیں لیکن سانڈ اب بھی رکا نہیں تھا